اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے فضلت الشیخ مولانا عبدالباسد جامعی ریاضی رحمہ اللہ ایک بڑے پائے کی شخصیت تھی جنوبی ہند کے کبار علماء میں سے بلکہ ملک ہندوستان کے کبار اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ جو اقدیم دارہ ہے جماعتہ الہدیث کا انیس سو پچیس میں جس کا قیام عمل میں آیا ایک صدی ہونے کو ہے شیخ عبدالباسد ریاضی جامعی رحمہ اللہ اس جامعہ کے اکلم بے عرصے تک نازم شیخ الحدیث اور مجلس انتظامیہ کے رکن رہے ہیں ایسے ہی رائے درگ شہر میں واقع بچیوں کے لئے مدرسہ مدرسہ فاطمہ الزہرہ للبنات کے تعلیمی نگران اور استاد بھی تھے آخری ایام تک رائے درگ شہر کی مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث کے متولی بھی تھے ساتھی ساتھ پچاس سال سے زائد عرصے تک انہوں نے تدریسی خدمات انجام دیا اور ہزاروں شاگرد تیار کیے ایک ٹیم تیار کی اور قرآن و حدیث کا پڑھنے والا لوگوں کو بنایا آدھرہ پردیش کے سابق امیر رہے ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی مجلس عاملہ کے سابق رکن بھی تھے آدھرہ پردیش کے مختلف عزلہ کے قریوں میں دیہاتوں میں گاؤں میں دین اسلام کی شمعیں روشن کی اور رائے درگ شہر کے آس پاس میں جو اسلامی خدمات لوگوں کو دیکھنے مل رہی ہیں اس میں ایک نمائی نام فضلت الشیخ مولانا عبدالباسد جامعی ریاضی رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ جنہوں نے بے شمار خدمات انجام دی اور اسلام کی کرنوں کو دیہات اور گاؤں تک پھیلانے کی بھرپور کوشش کی اور اس کے لیے کبھی بھی انہوں نے حالات سے اور چیزوں سے سمجھوتا نہیں کیا طبیعت میں سادگی تھی اور بلند پایا اخلاق کے مالک تھے میری بھی کبھی ان سے ملاقات رہی ہے جب بھی رائے درگ شہر جانا ہوتا تھا ملاقات ہوتی تھی بڑی محبت سے ملاقات ہوتی تھی بڑے پیار بھرے انداز میں بعض دفعہ کچھ نصیحتیں بھی کر دیتے تھے لوگوں سے کہا کرتے تھے بعض اجلاس میں پروگراموں میں کہا انہوں نے کہ میں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کے کام آسکوں کہا انہوں نے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ میں آپ لوگوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین کی باتیں نصیحتیں آپ کو کر سکوں بتا سکوں دین کے قریب آپ کو لا سکوں آپ کی وفات ہوئی بارہ جولائی بروز جمعہ دوہزار چوبیس جمعہ کی نماز انہوں نے ادا کی سنت سے اذکار سے فارغ ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے پیدل ہی راستے میں گر پڑے تھوڑی چوٹ آئی چوٹ کی وجہ سے درد ہوا گھر لے جائے گئے اور بس تھوڑی ہی دیر میں آنن فانن انتقال ہو گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہے وقت ہو گیا ہو گیا اور جب وقت ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے آپ کی وفات سے امت کو جماعت کو ملک کو اور رائے درگ شہر کو آندرہ پردیش کو کرناٹک کے مختلف علاقے کے لوگوں کو جنوبی ہند کو ایک بڑا علمی خسارہ ہوا ہے اور لوگ ایک تجربے کار عالم شیخ الحدیث ایک امیر ایک قائد ایک ذمہ دار انسان ایک لوگوں کی فکر کرنے والے انسان سے لوگ محروم ہو گئے ہم ایک بار پھر سے اپنی طرف سے اور اپنے ادارے آئی آئی سی اسلامیک انفارمیشن سینٹر ممبئی کی طرف سے ہم ان کے گھر والوں سے تعذیت کا اظہار کرتے ہیں جو بھی ان کے گھر والوں میں ہیں ہم ان کے لئے صبر جمیل کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا عبد الباسد جامعی ریاضی رحمہ اللہ کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے آگے کی تمام مراحل آسان فرمائے ان کی خدمات کو قبول فرمائے ان کی کوششوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے اور جو ٹیم انہوں نے تیار کے جو پودے اور درخت انہوں نے لگائے ہیں اللہ انہیں سمر آور بنائے انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ